ہم لوگ مینومیٹر کا ٹوپک کریں گے اور مینومیٹر کیا چیز ہے مینومیٹر کی اس کام آتا ہے مینومیٹر بیسکلی ایک سنپل گیجٹ ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک انسٹرومیٹ کہہ سکتے ہیں جس سے ہم لوگ فلوڈ پریشر کو ہم لوگ میزر کرتے ہیں اور اس کو کلپولیٹ کر کے فلو کو بھی ہم لوگ میزر کر سکتے ہیں تو یوٹیوب مینومیٹر جو کافی کومن ٹائپ آف مینومیٹر کا ملوگ آتے ہیں ہمارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ براؤڈ بے گلاسیفیکیشن کریں تو دو تریقے کے مینومیٹر ہوتا ہے ایک سنپل مینومیٹر ہوتا ہے اور دفریشر مینومیٹر کے اندر پیجیو میٹر یوٹیوب مینومیٹر آتے ہیں اور دفریشر مینومیٹر کا مطلب کیا ہے ہم لوگ بات کریں کی اگر ہم لوگ جیسے کی سنپل مینومیٹر کے لیے بات کریں دوست کے اندرہ سنپل مینومیٹر کے لیے بات کریں کی یہ دیکھوئے کی پیجیو میٹرز جن کو بولا جاتا ہے سنپل مینومیٹر کا مطلب کیا ہے کی جہاں پر ہم لوگوں کو پیجیو میٹر کے لیے بات کریں جیسے میں نے اس کو کنیٹ کیا تو یہ پائپ اس دنے اوپر جائے گی یہاں پر ایک سکیل بنا ہوتا ہے تو سکیل سے ہمیں بتا چل جاتا ہے کی اس جو پائپ ہے اس کا اندر پریشر کے ایٹمسٹرک پریشر کے کمپیریشن میں ایک ہے ایچ ہائٹ اس ہائٹ سے ہمیں پریشر کا بتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر بات کریں یوٹیوب مینومیٹر کے اندر یہ شیپ لگی ہوتی ہے اور یہاں سے پریشر جلتا ہے اور یہ جو چینج ان بلہے دیکھو یہ ہائٹ اوپر ہے یہ ہائٹ نیچے ہے ان دونوں کا جو ڈیفرینس ہے اس کا اور اس ہائٹ کا جو ڈیفرینس ہے اس ڈیفرینس کو ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم لوگ پریشر کو ماب کے ہم لوگ ماب لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایٹمسپری پریشر زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا لیول کم ہو جائے گا اگر پائنٹ اے کا پریشر زیادہ ہے تو لیول ایچ ہون کا اوپر چڑا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کے پریشر کو ہم لوگ مینومیٹرز بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک تھوڑا سانا اوگر بیو تھا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مینومیٹرز کا مینومیٹرز جیسے کی اگر اپنے نوٹس کی بات کریں تو مینومیٹرز کیا ہے مینومیٹرز مینومیٹرز جیسے کی بات کریں مینومیٹرز مینومیٹرز مرکری کو کافی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ہائی ڈینسٹی ہوتی ہے اس کی اور یہ ڈیوائیس ہے جو 1643 میں اٹائلین فیجسٹ مطلب اٹائلین فیجسٹ اور ماتھیمیٹیشن نیم ایوان گلیسٹا ٹوشلی ٹوشلی ملی نے اس کو یوز کی ملک بنایا تھا 1643 کے اندر جس کو مرکری اینڈ میلومیٹرز بھی بہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ بینومیٹرز بھی سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اٹمسکریک پریشر کیا ہے اپسلوٹ پریشر کیا ہے ویکیوم کیا ہے جیوائیسٹ پریشر کیا ہے گیز پریشر کیا ہے ڈیفرینشن پریشر کیا ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ کریں گے تو اس سے پہلے ہم لوگ بڑھتے ہیں وڑیس پریشر ٹھیک ہے تو پریشر کیا ہے کوئی بھی فیجیکل فورس اگر ہم اسی چیز کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں پریشر بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایمان لید یہ اوپجیکٹ ہے اس کے پر میں نے کوئی بھی چیز کو اپلائی کیا ہوس کو اپلائی کیا اس سرفیس کے ساتھ پر میں نہیں بولا تو اس کو میں کیا بنوں گا ہے پریشر بولا پریشر کا جو پورمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فورس اپ اوپن ایریہ ہوتا ہے اس کے جانتے ہوز喔 ہم تائپ اوپ پریشر کی بات کریں جو آپ لوگوں کو اسے دور آپ کے نوٹس کی اندر تکمیں کہ اٹمسپورک پریشر ہے اٹمسپورک 프로یشر جو ہمارے آس پاس انوائرمنٹ کے اندر فیدSh oven جو پریشر рад 17g اس کو بتایا ہے اٹمسپورک پریشر اٹمسپورک پریشر سے جو اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پریشر کو ہم بولتے ہیں اگر ایٹموسفیر سے نیچے کا اگر ہمارا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں مطلب جو ایٹموسفیر کا جو پریشر ہے اگر ہم اس سے نیچے پریشر لے آتے ہیں پریشر بلے ہوتا ایٹموسفیر اس کو کیا بول لیں گے ہمارا ہے اور جب ہم لوگ ختم ہی کر دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ایپسولیوٹ زیرو اور ہمارا ایپسولیوٹ زیرو سے لے کے اوپر گیج پریشر کو بولتے ہیں پورا سے اس کو بولتے ہیں ایپسولیوٹ پریشر ایپسولیوٹ زیرو مطلب کیا ہوا دیکھو رہا اس کے لئے ہم کیا کر رہا ہے یہ فرسٹ لائن والی جی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایٹموسفیر بھی کھیج رہے ہیں ایٹموسفیر سے اوپر یہ اولی لائن ہے ہم لوگوں نے کھیچ لی اب ان دونوں کے بیچ کے جو پریشر ہے اس کو ہم کیا بولیں گے گیج پریشر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس لائن سے نیچے اگر پریشر چلا گیا یہ ہمارا جو پریشر اسے ڈاؤن ہے ہم اس کو کیا بولیں گے ریکیوم پریشر اور سب سے جو ڈاؤن اگر ہم جیرو پہ لے آتے ہیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے ایپسولیوٹ پریشر اور یہ لائن سے یہ لائن کے جو بیچ کا پریشر ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایپسولیوٹ جیرو سے اوپر کا اس لائن سے اوپر کے جو پریشر ہے وہ ہم کیا بولیں گے ایپسولیوٹ پریشر اور دو دو پریشرز کے ڈیفرینس کو کیا بولیں گے ہم لوگ ڈیفرینشن پریشر ٹھیک ہے یہ لائن ہے یہ آپ اگر اس کو تھوڑا سا سیریس تھوڑا سا دھیان سے لیکھو گے اگر لائن کا اوپر آ گیا ہمارا گیس پریشر بائن سے نیچے کے آ گیا ہمارا ایک اگر دیفینیشن سے آگرتی ہے what is atmospheric pressure ایسا بھی آپ کی فیزیکس میرے خواہد میں میرے خواہد سے جیجی آئی ہوگی ایپسپریٹک پریشر کو بیرومیٹرک پریشر بھی بولتے ہیں is defined as the force per unit area exerted against a surface ہمیں کسی سرفیس کے پر per unit area کے ساپسے simple force لگائیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں atmospheric pressure بولتے ہیں pressure اس کو sea level پہ ہم لوگ مانن کے چلتے ہیں pressure at sea level اور یہ ہوتا ہے one atmospheric pressure equivalent کس کے ہوتا ہے ہمارے 760 mm ایچ جی ایچ جی ایچ جی کا مطلب ایچ جی یہ پیس ہے bounce range پر سکر ٹکی کے اندر بھی اس کو لے سکتے ہیں bar کے اندر بھی لے سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے یاد ہمارا جو gage pressure ہے gage pressure basically کیا ہوتا ہے gage pressure is the pressure relative to atmospheric pressure مطلب کیا ہے یہ atmospheric pressure related ہے used to measure that a pressure difference between a system and the surrounding مطلب ہمارا ایک system ہے اور ایک ہماری surrounding ہے surrounding مطلب آس پاس پہ جو یہ ہے اس کے بیت کے pressure کو یہ کیا کرتا ہے difference between system کوئی بھی جگہ چیز ہے system کے اور atmosphere کے ویج کے pressure کو اور hands pressure gage is shown at atmosphere atmosphere pressure پہ جب ہم لوگ gage pressure کو ڈالیں گے تو یہ یوں شو کرے گا PSI ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے سوئی اوپر جائے گی تو ہمارا یہ gage pressure اس اندر count جائے گا یعنی یہ ہمارا gage pressure ثرڈ ہے vacuum pressure کی بات کریں vacuum pressure basically کیا ہے pressure below the atmospheric pressure ٹھیک ہے called vacuum pressure vacuum pressure also known as negative pressure negative gage pressure مطلب ہم لوگ اگر ہمارا جو line آپ لوگ نے خنچی تھی اس pressure سے اگر اوپر جائیں گے atmosphere کسی اوپر جائیں گے تو ہمارا positive gage pressure اگر he نیچ n negative weight vacuum pressure کی ی ڈی 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 اس کے اندر مطلب کیا ہے کہ کہیں پر ہم جیرو ویکیوم لگا ہم لوگا نہیں کرے سکتے پیکٹیکل ہم لوگ کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے ایبسلیوٹ پریشر پریشر ابو دا ایبسلیوٹ زیرو ایبسلیوٹ زیرو اس کالڈ ایبسلیوٹ پریشر ٹھیک ہے اب ایبسلیوٹ زیرو جس میں مان لیجیے 760 mmHg تھا ہمارا یہاں پر ایتماسفیٹ پریشر آگئے ایبسلیوٹ پریشر کا مطلب کیا ہے ایتماسفیٹ پریشر پلس گیز پریشر ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے اندر کیا مانتے ہیں کہ ہمارا ایتماسفیرک پریشر یہ آگیا اور اس کو گیز پریشر کو جب جوڑ دیا تو ہم لوگ کیا مان گے چلتے ہیں ہمارا ایبسلیوٹ پریشر جیسے کی مان لیجیے 14.7 PSI ہمارا ایتماسفیرک پریشر ہے گیز پریشر ہمارا 30 PSI ایتماسفیرک پریشر کیا مان گیا 14.7 PSI اے اے کے ساتھ جو آپ کو دکھا رہا تھا اس کے ساتھ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیفرینشل پریشر کی اگر ہم بات کریں دیفرینشل پریشر کیا ہے دیفرینشل پریشر کیا ہے اس دیفرینس ان پریشر بیتوین ٹو پوائنٹس دو پوائنٹس کے بیچ کا پریشر ہم لوگ بات کرتے ہیں دو جسے کی پریشر اٹی پوائنٹ ون اور پریشر اٹی پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے اس چیز کے پریشر کو اگر ہم لوگ بات کریں ان دونوں کو جب مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا کیسے ہائی ایک جگہ میں لے پریشر تھا چارس PSI دوسرا تھا پھل پائنٹ ٹو پہ تھا چاریس PSI تو مائنس کریں گے تو ٹینگ پریشر کے آئے گا وہ دیفرینشل پریشر آئے گا دو اٹس جو کا ڈیفرینش بیسیکلی آئے گا سکتے ہیں ہاں 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 اس اس کو جب ہم نے اس کی کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے پریشر کو ہم اس فورمولا کے اندر جو بھی ہے رو جی ایچ رو یعنی ڈینسٹی ایچ میں نے ہائٹ اور اس کو ہم لوگ کرتے ہیں پیجو بیٹر کین میزر گیز پریشر گیز پریشر کو میٹریز کر سکتا ہے اس کو کانٹ بی بلوئیڈ میں لارج بلوگ بہت زیادہ ہائی پریشر ہو کہیں تھے تو ہم لوگ اس کو ہنٹرل نہیں کر سکتے پروپر تریقے سے مطلب یہ اچھے تریقے سے کام نہیں کرتا کیونکہ پانی ہے وہ یا کوئی بھی فلو ہے اس سے اور فلو کے پائپ سے فلو ہے وہ باہر جانا چاہی شروع کر دے گا تو ایک لیمٹیشن اس کی ہوتی ہے اگر اس کے بعد ہم لوگ بات کریں یوٹیوب مینومیٹر کی ٹھیک ہے یوٹیوب مینومیٹر سار دیل اس کے نام سے کہیں نہیں پتا چلتا ہے کہ یوٹیوب لائپ شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک کافی کومن ٹائپ آف مینومیٹر ہے اس کے اندر ایک فلوٹ بھرا ہوتا ہے چلتی ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے ہمارا جو فلوٹ مالی جیفٹ اس کو جیسے یہ ہمارا جو مینومیٹر ہے ہم کو بھی اس کے اندر کیا کریں اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی اس کے ساتھ پائپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پائپ پہ جب آپ نے کنیکٹ کر دیا تو اس کے اندر ہوگا کیا کہ آپ کا جو فلوٹ ہے جیسے مالی جی یہ ہائٹ ہے یہ ایک برابر برابر لیول پہ ہائٹ پہ ہمارا جو فلوٹ ہے وہ پڑ آئے ٹھیک ہے اور لیکن آپ نے کیا کیا اس کے اندر آپ نے کیا کیا یہاں پہ ایک سسٹم لگا دیا یہاں پر پریشر یہاں سے پریشر جیسے ہی طرف گرے گا ہائٹ آئے گا تو یہ ہائٹ ہو سکتا یہ جو فلوٹ ہے یہ ہو سکتا ہے اوپر آئے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں جائے تو یہ جو ڈیفرینس ہے ان دونوں کے بیچ کا یہ جو ڈیفرینس ہے اس کو ایچ بولتے ہیں ٹھیک ہے ایٹموسفک پریشر یہاں پر اگر اوپر میں پائپ چھوٹ رکھا ہے ائی پر کیا کیا جاتا ہے کہ ڈیفرینشل پریشر جو ہمیں میزر کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک پائپ یہ کنیکٹ ہوئی دوسرے ہینڈ کو بھی یہاں پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں اور جہاں پر جس سائیڈ میں پریشر زیادہ ہوگا اور یہاں پر پریشر زیادہ ہے تو یہ لیک اوپر چلی جائے گی یہ نیچے چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کے سسٹم کو یہاں پر پروسسس ویریابلز کو بھی اس کے داری ہی اوپرے چانسے سے رہتے ہیں ٹیمپریچر سینسٹیو پہ ہے ٹیمپریچر کے پر بڑھائی اوپر اندر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایرر کہنے پر کا مطلب ہے کئی بار جو بندہ سامنے دیکھ میں ہواڑا ہے وہ بھی کئی بار ایرر کیلکولیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ہے ویل ٹائی مینومیٹر ویل ٹائی مینومیٹر میں بھی یو ٹیو مینومیٹر کی طرح ہی ہوتا ہے اور یہاں پر بیسیکلی کیا ہے کہ ایک یہاں پر ویل جیسے یہ جو اند ہے یہ کافی بڑا اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے اور پریشر کو جب اس کے اندر یہاں پر گیا ہے یہ ہائی پریشر جہاں پر ہمیں کئی بیجر ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسی جگہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ویل ٹائی مینومیٹر کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر دوسرا کیا تھا یو ٹیو مینومیٹر کے اندر کیا تھا دونوں طرف ہمیں چیک کرنا پڑتا تھا لیکن یہاں پر کیا ہے پریشر یہاں پر آپ نے ایک نیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اور یہ جو سکیل ہے اس سکیل سے جو ہائٹ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ جیرو والی ہائٹ ہے اس ہائٹ سے آئیڈیا لگ جائے آیا کہ جو ڈیفرینس ہے وہ کتنا اس کے اندر آیا ہے تو دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو بولتے ہیں ہے ہی روح ٹائپ ٹھیک ہے ڈیس ایڈوانٹیج کے لیے کہ it is placed certain operational requirements not found with u-type of menometers اور High degree of accuracy اس کے اندر ہوتی ہے اور calculation ہے وہ کون سائٹ نہیں کرنا پڑتے ہیں اس کے باتے ہے inclusion انقلائن میٹومیٹر کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہوتے کہ کافی یہ سینسیٹیو ٹائپ آف میلومیٹر ہوتے ہیں بینی اپلیکیشنز کہیں پہ جہاں پہ بہت زیادہ ایکویریٹ چاہیے ہمیں اور لو پریشر ہے ٹھیک ہے ملو پریشر ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سا فلکٹویڈ ہوتا ہے ڈیفرنس تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں تھوڑے سے چینجیز کے کاران ہی کیا کرتے ہیں اس کے اندر لیڈنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور ہمیں ہمارا جو ہے وہ کیکپولیٹ اس کو کر لیتے ہیں دہ اینگل آف میزرنگ لینگلیز پین ڈیگری کے اوپے زیادہ اس کو ہم لگا کے رکھتے ہیں ایٹیز سلانٹ سلانٹ پہلو ٹیڈا تھوڑا سا اینگل ٹائپ اینگل اس میں اس کے اندر بنا ہوتا ہے اس پہ ایک مینومیٹر کو انکلائنٹ مینومیٹر بہتے ہیں one need only compare height of one liquid column ایک liquid column کی height کو measure کر لیتے ہیں cross sectional area of liquid column in well is so much greater than that within the transparent nanometer that is change in height within well ہے کو اس کے در کے آئے کہ تھوڑے سی changes کو بھی ہم لوگ پتہ کر لیتے ہیں اور disadvantages کی ہے small change in goes larger displacement اگر اس کے بعد ہم لوگ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی چینج ہے وہ کافی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کرتا ہے اگر اس کو اوائل کے ساتھ یا اینگل زیادہ کے زیادہ گرم اس کو جاتے ہیں ہائی سنسٹیویٹی اس کی ہوتی ہے تو کئی جگہیں ہمیں تھوڑی سی پرولم بھی کریٹ کر جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے ڈیول ٹو مینومیٹر سے ڈیول ٹو مینومیٹر کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہیں پر بہت زیادہ پریشر اگر ہمیں نامنا ہے تو وہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ڈیول ٹو مینومیٹر کی کامپلیکیٹڈ اپریشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بتاتے ہیں جیسے کی مان لیجی آپ کا یہ ہے آپ کا ڈیفرینشل ٹو مینومیٹر اس کے اندر کیا ہے یہاں سے پریشر جو سسٹم ہے اس کو لگایا جاتا ہے یہاں سے آپ نے لگایا تو جب آپ کا پریشر آپ لگاؤ گے تو یہ ٹیوب ہے یہ فلود ہے وہ اوپر جائے گا اب اگر اس سے بھی جادہ ہے تو کیا ہوگا یہ پریشر اس کے پڑھ لے گا ایسے تو یہ پریشر بچے آئے گا اور یہاں سے تو مطلب ان دونوں کو کلکولیٹ ہمیں دونوں لیکس کے پریشر کو کلکولیٹ کرنا پڑتا ہے یہاں سے آپ ہوئے گا جیسے جیدن آپ ہوئے گا اتنی یہ لگ بھی ڈاؤن ہوتے رہے گی تو ان دونوں کو جوڑ کے ان دونوں کو کلکولیٹ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہائی پریشر کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں ادھر ویسے کیا ہوگا سنگل والے میں کیا ہوگا جیسے ہم لوگ پریشر اس کے پر ڈالائے ہیں تو فلود اوپر سے باہر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو باہر ہی چلا گئے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جیسے جیسے ٹانگ یہ جو لگ ہے یہ اوپر جائے گی ایسے بیسے یہ لگ گے نیچے آئے گا تو یہ اپریشر اپریشر ہے ہائیپ او یوٹیون مینومیٹر ہے اس کو ہیوز کیا جاتا ہے کمپلیکیٹیٹیٹ اپریشن ہے تھوڑا سا اور انی اینکوریٹ بھی ہو جاتا ہے کئی پر تھوڑا سا انیکوریٹ ہے فر ایکز اپریشن باہر لارج سکیل کالیبریشن کافی کالیبریشن اس کے اندر چاہیے ہوتی ہے تب ہی ہم نے اس کو پروپرلی یوز کر سکتے ہیں ہیسٹری کے اندر کافی یوز کیا جاتا ہے ہیلتھ کیر جو ہمارے انسٹرومنٹس ہیں ان کو سٹینڈڈائیز وغیرہ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈیجیٹل مینومیٹرز کو سٹینڈڈڈائیز کرنے کے لیے اس کے اندر کر دیتے ہیں کافی پرانے ٹائپ کے ہیں اور کافی ایکوریٹ بھی اس کے اندر مانے جاتا ہے انسٹرولنگ اور جیسے سویمپول ہے بیٹس وغیرہ کے لیے انہیں انہیں انجینئرین اپیلیشن کے اندر ان کو ہیوز کیا جاتا ہے سیکنڈڈ جو ہمارا تھا وہ تھا رنوڈز نمبر جو ہمارے نے کر لیا تھا کی کونسپٹ ہے وہ رنوڈز نمبر تو آپ لوگ لیکھ سکتے ہو رنوڈز نمبر اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل جو لیکچر ہے وہ آپ لوگوں کو ڈال دیا رہے آپ کے گلوڈ میں آپ لوگ چیک کر لیا ہوئے